اسلام علیکم ناظرین اس کے ساتھ توا انڈہ فرائی بنا رہے ہیں اور ساتھ میں ہمارے پاس ہے مونسلوہ اور مونسلوہ کی طکہ بوٹی فرائیز بنائیں گے یہ بھی بڑے مزے کے بنتے ہیں تو یہ تین ریسپیز ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور تینوں جو ریسپیز ہیں آج جو ہم بنائیں گے وہ ہم بنائیں گے شاہتاج کوکنگ آئل کے ساتھ فرائی ڈیف فرائی شاہلو فرائی بیکنگ ہر چیز کے اندر آپ شاہتاج کوکنگ آئل کا استعمال کر سکتے ہیں اس لیے کہ اس کے میں کو کوئی ہک نہیں آتی کوئی آرٹیفیل فلیور نہیں ہے ذائقے میں بڑا مزے دار ہے بہت لائٹ آئل ہے جو فوراں حضم ہو جاتا ہے اور محبت اور پیار کے سلسلے یہ ہوئی چلتے رہنے چاہیے شاہتاج ذرا سا اور تو اس کے ساتھ آج کا سوال بھی ہم کریں گے اس لیے کہ آپ کو بتا ہے کہ اینکس دیتا ہے ہمیشہ آپ کے لیے بہت زبردست زبردست سے گفت ہے اور آج کا سوال یہ ہے کہ کریلے کی کڑوار دور کرنے کے لیے نمک تو ہم لگا کے رکھتے ہیں کوئی اور اور طریقہ آپ کے پاس ہے وہ آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے کہ کریلے کی کڑوار دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے تو بس وہی طریقہ کا رہا ہے مسالہ ٹی لکھے گا سپیج دیجئے گا اپنا نام لکھے گا شاہر لکھے گا نیسی نمبر لکھے گا پروپر ایڈے سے آنسر دینے کے بات ٹیپل ایٹ بون پر سینڈ کر دیجئے گا اور ون کی جگا اینکس کی طرف سے گفت ہے دوبارہ سے بتا دیتے ہیں کہ کریلے کی کڑوار دور کرنے کے لیے کس چیز اس کا استعمال کریں کس طرح سے کریں نمک تو سب ہی لگاتے ہیں سب کو ہی پتا ہے لیکن جن کو ہائی بلڈ پیشر وغیرہ ہوتا ہے وہ لوگ نمک نہیں کھاتے ہیں اور چھگر والے کریلے بہت شوق سے کھاتے اور کھانے بھی جائیں گے تو اس کا کوئی آپ نے حل بتانا ہے کہ اگر آپ نمک نہ لگائیں تو اس کا اور کیا طریق ہے اچھا جی یہاں بر ہم بنا رہے ہیں لیسنی کریلے ٹھیک ہے لیسنی کریلے کا تھوڑا سا کام میں نے کر لیا تھا پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بوائل کر کرنے کے بعد اس کو آپ نے نکال کے ٹکڑے کاٹنے اور فرائی کر لینا ہے تو یہ کافی لمبا پروسسس تھا اس لیے منے کیا ہے آدھا کام کلیا کرلہوں کو پہلے میں نے ابالا اس کا اُبالا لگے اُبالپا اس کو خش کیا پھر اس کو کٹنگ کرنے کا بعد شاہ تاچ کوکڑ ie Pakgiefachποven کھمی کر نکال کے بعد شائط آج کو گھلے کے ساتھ میں نے اس کو فرائی کر کے نکالیا جب کھ lee یہ تو فرائی ہو کر رہے گے اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ڈالیں گےہ ہری مرچے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے بائل کرنا ہے اور پھر میں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی ہے کہ آگے ہم کیا کریں گے یہ ایک ٹکڑا ادرک کا چار سے پانچ ہری مرچے اور ایک ٹکڑا آپ نے ادرک کا لینا ہے اور تقریباً دو سے تین ٹیماتر پھر ہم اس کو گرین کر لیں گے ایسے کر لوں گی تو اس کی سکن جو ہے نا بڑے آرام سے اتر جائے گی ہری مرچے لیسن کے چوے لیسن اس کے اندر ڈالا اب آپ چاہیں تو چھلکے کے ساتھ ثابت لیسن بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح کروں گے تو جلدی سے ہو جائے گا اس کو کریں گے ہم وائل کر کے لیسن کو کریلوں کو ٹیماتروں کو ان کو ساری مرچوں کو آپ نے اُبال لینا ہے ایک ساتھ بے شک ٹک ہے لیکن میں نے کریلے کا کام پہلے کر لیا تھا یہاں پر میں نے کچھلے میں آپ کو ہی بتا دیتی ہو تو یہ میں نے اس کو اُبالنا ہے اُبال کے جب یہ گل جائیں گے اس کو ہم نے تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کر کے ہم اس کو پیس لیں گے ٹھیک ہے اچھی طرح سے اس کا جو پیس سوا ہے پیس سا بنائیں گے یہاں پر میرے پاس کیمہ ہے یہ آپ لے لیجئے گا آدھا کلو کیمہ ٹھیک ہے تقریباً آپ نے اس کے اندر ایک کلو کریلے لے لیجئے گا چھلنے کے بعد اتنے سے ہرائی جاتے ہیں ایک تو چھلکیں اتارتے ہیں پھر اس کے بعد اندر سے سارے چھلکیں نکالتے ہیں بھیج نکالتے ہیں اور گھر کٹگ ہونے کے بعد جب ہم فرائی کرتے ہیں تو اتنے ہی جو حد estamos ہوتے ہیں یہ کافی سارے ہیں جس سے سے بھیڑنی بہت ساری ہوتی لیکن فرائی کرنے کے بعد کب ہو جاتے ہیں اچھا اس کا انتظار کرتے ہیں اس کو اس کو باقی پیس بڑھائیں گے پیس بھنا کر ہم اس کو کریں گے ٹھیک ہے اور مجھے چاہیے اس کے لیے تقریباً ایک پاک جتنی پیاز بھی چاہیے اس کو ہم کٹنگ کر لیتے ہیں پیاز کو ہری مرچوں کو لہسن کو اور اس کے ساتھ آپ نے ٹیمارٹر کو اور کریلوں کو ایک ساتھ ہی بے شک ڈال دی جائے گا تو وہ تو میں نے پہلے ہی کیا ابھی دیکھیں میں نے اس کو بالنا ہے تھوڑا سا سوفٹ ہوں گے اس کی اتاریں گے اور اس کو تھنڈا کر کے ہم اس کو پیس لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہے میرے پاس سونف ہے سونف ہی ہم ڈالیں گے اس کو گرینڈ کرنا ہے تھوڑا سا اس کا یہ یہ لیسن کے جوہیں ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں اور ہری مچیں چار سے پانچ تھوڑی لال میں ڈالیں گے اس لیے یہ جب میں اب یہ جو پانی ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا نکال لینا ہے جب آپ گرینڈ کرنے لیں گے اس پانی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس لیسی پانی کے ساتھ میں اس کو نکال کے وہ کروں گے اب میں نکال لیتے ہیں اس کو ایک بول کے اندر تھوڑا تھنڈا ہو پھر ہم اس کو پیسیں گے یہ میرے پاس ہے سونف وغیرہ یہ بھی اس میں ڈالیں گے تو پہلے میں اس کو یہاں پر نکالتی ہوں ٹیماتر یہ تھوڑے سے اُبل بھی گیا اور اس کی سکن بھی بڑے آرام سے اتر جائے گی یہ اس طرح سے بنے گا تھوڑا سا مسالے والا ٹھیک ہے یہ دیکھیں چلیں گے ہری مرچے یہ لیتے ہیں اس کے ساتھ ہم اس کو نکال لیتے ہیں آرام سے یہ سب تھنڈا ہو کے یہ پانی کا استعمال کریں گے تھوڑا سا سارا نہیں تاکہ اس کا پیش بنانے کے لیے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہی لیتے ہیں جس کے اندر ہم سونف کو ڈیزولف کر لیں گے بھگو دیں گے بھگو دیں گے گرم پانی میں یہ پانی ہے اس کے اندر ہی سونف جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہی ڈال دیتے ہیں لال مچ نمک وغیرہ اور پھر ہم اس کو گرینڈر میں ڈال کے سب چیزوں کو پیس لیں گے یہ میرے پاس ہے لال مچ پاڈر آپ کو بتا ہے پہلے زمانے میں پرانے زمانے میں کیا کیا جاتا تھا کہ سارے مسالوں کو پانی میں بھگویا جاتا تھا بھگوانے کے بعد پیسا جاتا تھا تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ اس کی تیزی جو ختم ہو جاتی تھی تو اس زمانے میں دیکھو نہ سینے میں جلن نہ تضابیت کچھ بھی نہیں ہوتے تھے ابھی بھی جو ہمارے بڑے بھوڑے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں اگر ان کی مسالوں کا استعمال بھی کرتے ہیں تو پانی میں بھگو دیتے ہیں تو آپ بھی کہ اگر اگر تھوڑا پانی میں اس کو بھگو گے پھر آپ کھانے میں ڈالا کریں تو آپ دیکھیں اس کی وہ تیزی ختم ہو جائے گی اچھا جی لال میلچ پارڈر میں ایک چائے کا چپچ اور ڈالتے ہیں اس کے بعد نمک تھوڑا سا اور ہلتی پارڈر ٹھیک ہے سونف کا بڑا اچھا اس پر ٹیسٹ آئے گا اب یہ ساری چیزیں جو ہے یہ چلی جائیں گی بلینڈر کے اندر اس کی اوپر سے آپ نے سکن اتار نہیں ہے صحیح ہے تھوڑا کھنڈا ہو جائے گا تو آرام سے ٹھیک ہے اچھا ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں بس اس کی اوپر کی سکن اتارتے ہیں سکن اتار کے یہ سارا مسالہ ڈال کے بلینڈر میں اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں پیسٹ بنا کر ہم رکھ دیں گے واپس آئیں گے تو شاہد آج کوکنگ آئل کو گرم کریں گے اس میں اس کا مسالہ جائے گا آگے کیا کرنا ہے وہ بتائیں گے لیکن فیل حال لیں گے ایک چھوڑا سپری جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے چلیں گے اپنی میتھڑ کی طرف ٹھیک ہے جی میتھڑ اس لیے کہ ہم نے پورا کمٹی نہیں کیا تھا صرف ہم نے پہلے کریلوں کو فرائی کر کے نکال آسواری بوائل کر کے نکالا اس کو فرائی کیا ٹھیک ہے اس کے بار ٹیماتر ہری میچے لیسن اس کو بوائل کر لیا بوائل کرنے کے بعد یہاں پر میں نے اس کو یہ دیکھ لیجئے گا یہ رکھ لیا ٹھیک ہے ہری میچے لیسن ٹیماتر اور ساتھ میں اس کے اندر تینوں چیزیں ہیں لیسن ہری میچے اور ٹیماتر یہاں پر یہ چلا جائے گا یہاں پر پورا یہ اس کا مسالہ پانی کے اندر لال میرج اس کے بعد نمک حلدی سونھ ٹھیک ہے یہ جائیں گے تھوڑا سا اس کا بناتے ہیں پیسٹ تھوڑا سا ڈالیں کے پانی اچھا جی اب اس میں جائے گا شاہ تاج کوکنگ وائل ٹھیک ہے جی سہت بھرا ذائقے بھرا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو نقصان دے کوئی ایسا ہی خوشبو نہیں اس میں ڈالی گی بلکل نیچرل آپ اس میں پراتھے بنائیں بریانی بنائیں کورما بنائیں جو بھی دیسی کانٹیننٹل بیکنگ بڑی زبردست ہوتی وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اچھا جی اچھا جی پہلے لبنہ سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم اللہ کا کرم آپ بتائیں آپ کا کیا حال ہے آپ کیسی ہیں اللہ کا شکر آپ کافی دنوں بعد کال ملی کال ہی نہیں ملتی آپ کے شو میں چلیں بس اب آپ کال مل گی تو جلدی سے بتائیں کیا کہیں گی آپ کے شو کی تاریخ کرنی ہیں کافی ماشا اللہ بہت اچھا سکاتی ہیں ہم لوگ پکاتے ہیں کافی اچھا مرمز مجھے کے کانے ہوتی ہیں چلیں بہت شکریہ مجھے بتائیں سوال کا کیا جواب دیں گی اچھا سوال کیا ہے اچھا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کرلے کی کروار دور کرنے کے لئے کیا کیا جائے دیکھیں نمک تو لگاتے ہیں سب تو آپ نے کچھ بتانا ہے اور اس کے علاوہ کیا کیا جائے جس کی کروار دور ہو جائے یہ کرلوں میں نمک ہی لگا کے رکھتے ہیں اس کے بعد ایک دو گھنٹے لگا کے آپ کھنڈے یک پانی سے اس کو آپ خوب نچوڑ نچوڑ کے دھوئے نا تو اس سے بھی کروار نکل جاتی ہے اچھا جب ہم اس کو پرائی کرتے ہیں تیل میں تو وہ کروہت تیل میں کے لئے جاتی ہے یہ جز pretty آپ سے اب نما لگانا ضروریыв EN بغیر نمک کے بندہ نہیں بنا سکتا نہیں ها نہیں نما به کے لئے جادی ہے نیک شرعت وہ ن stabک سچیں اللہ لیسن، ہری مرچے، سوف، لال مرچ، نمک، حلدی جو گرین کیا تھا وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہی دیکھ لیجئے گا اس کے اندر جائے گا کیما، چکن کا یا بیف مطن کا آپ لینا چاہے یہ ہم ڈالتے ہیں کھوڑا سا اس کو ہم تیز کر کے بس اسی میں بھولنے کے ہائی فلم پہ آپ نے اس کو ڈرائے کرنا ہے ٹھیک ہے ٹیماتر تو آپ کو بتا ہے ویسے ہی بوائل کیے ہوئے تھے ہری مرچے بھی پکی ہوئی تھی اس لئے ہم نے اس کو زیادہ بنائی نہیں کی بس اس کو ڈرائے کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پاؤں دھائی سو گرام کی پیاس کو کٹنگ کر لیا آپ چاہے تو بھارک چاپ کرنے آپ چاہے سلائس میں کٹنگ کرنے وہ آپ کی مرضی ہے اب اس کا کیا کرنا ہے کہ یہاں پر میرے پاس جو کریلے ہیں کریلے فائے کیے ہوئے اور اس کے ساتھ اس کے اندر جو پیاز ہے یہ ہم ڈالیں گے دم میں ٹھیک ہے یہ دونوں چیز ہیں دم میں ڈال دیں گے آخر میں تھوڑا سا آپ نے ہرا دھنیا ڈال دینا ہے یہ اتنے مزے کے کریلے بنتے ہیں بہت ہی سمپل لیکن بہت مزے کے بنتے ہیں سواف کا بڑا مزے دار سا فلیور اس میں آرہا ہوتا ہے ظاہر ہے سواف جو ہم نے گرینڈ کے اور گرم پانی میں دھتے ہیں تو پس اب اس کو تیز آپ پر بھوننا ہے اور یہ ڈال کا کریلے اور ہری اس کے ساتھ پیاز کو ڈال کا بس تھوڑی دے دم پر رکھیں گے اوپر ہرا دھنیا ڈال دیں گے تو یہ مزے دار سے ہمارے لیسنی کریلے جو ہے تیار ہو جائیں گے لیسن کا فلیور جاتا ہے اس لیے کب نے اس کو بوائل کیا ہے پورا ایک بنچ لے لی جے گا اور اس کو آپ نے اوبال کے چھین کے آپ کو کر لی جے گا تو یہ ایک ریسی بھی ہماری کمپیٹ ہوگی اس لیے اس کو یہاں پر رکھ دیتی ہوں اچھا سیکنڈ ریسی بھی کی طرف بھی بتا دیتے ہم یہاں بنا رہے بڑے مزیدار سے ہم توا انڈا مسالا بن رہا ہے اس کے لیے کیا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر ساری چیزیں رکھی ہوئے ہیں تو جب تک یہ درائے ہو رہا ہے تو آپ کو انگیڈینس بتا دیتی ہوں ہم اس کو بھی سٹارٹ کریں لیسنی کریں تو ہمارے تقریبا تقریبا سارے ہوئی چکے تو توا انڈا فرائی کے لیے کیا چاہیے ہمیں ابلے ہوئے انڈے چاہیے چھے ادھت پیاس چاپ چاہیے ایک کپ ہری مرچ چاہیے دو کھانے کے چمچ پریم چاہیے آدھا کپ دہیں چاہیے آدھا کپ اور چھا اس کے بعد ٹی وارٹر چاہیے دو ادھت باریک کٹی وی چاپ کے لیے ور علیہ پریمچ کھانی پروں لے پاک stopped سب سے پہلے انڈوں کو پڑ کر لیں گے پول کرنے کے بعد آپ ہے میں 한국 پڑھ کر کے نکال دے کہ پڑھا مسائلہ تیار کریں گے مسالہ تیار کر کے ہم اس کو سرف کریں گے تو توے پہ ہی کریں گے ٹھیک ہے پھر آخر میں جو ہماری لازٹ ریسپی ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر تکہ بھوتی ہے بس اس کو تھوڑا سا ڈیف روز کریں گے اس کے اوپر انڈے سب کی کوٹنگ کریں گے اس کو فرائی کریں گے فرائی اس کو فرائی کریں گے وہ اس کے ساتھ سرف کریں گے تو پھر لال ہم انتظار کریں یہاں پر کیما جو ہے ہمارا تیز آگ پر وہ چکن کا ہے بہت جلدی گل جاتا ہے اس میں اس کا ٹائن کو لگتا نہیں ہے یہاں پر کوئی اپنے ہائی ٹلیم پر اس کو اس طرح سے بھون لیں کریلے تھوڑے سے کروے ہو تو اچھا لگتا ہے اگر آپ بلکل اس کو دھو دو کے یا بلکل اس کو فرائی کر کے کالے کر دیں گے تو اس کا ٹیسٹی آپ کو بتا ہے وہ جاتا ہے تو تھوڑا سا تو کروہ پر آنا چاہیے تھوڑا سا کروہ پر ہوگا تو اس کو کریلے کا جب ہی مازہ ہوتا ہے اور فائدے من بھی جب ہی ہوتا ہے اچھا یہ ریکھ لیجئے گا کیمہ بھی اس طرح سے بھنا اور اس کی جو شکل ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کتنی اچھی مسالے والی ہوگی ہے اچھا تھوڑا تھوڑا سا توڑ لیجئے گا زیادہ جوڑا ہوتا ہے ہاتھ کا کٹاوہ لے لیجئے گا زیادہ اچھا رہتا ہے کیمہ سوڑا سا کرلی جئے گا زیادہ اچھا خریف اس کے ساتھ پر آ کریں اللہ لے لیجئے گا بھیجی سے پوچھ بھی نہیں ہوگا اس کی بھی ساری ہم نے چیزیں املاد ہم نے امالی بھی تھی اچھا جگہی اب آپ کے سامنے یہ جائیں گے کارے لے اور اس کے ساتھ یہاں آ پر پیاس ہے ہاں کارے لے اور پیاس ڈال دیتے ہیں مجھے اس کو دم پہ رکھیں گے دم پہ رکھیں گے تھوڑی سی کاریلے صافت ہوں گے زائرہ وہ فرائی کی ہوئے تھوڑی سی صافت ہو جائیں گے اور اس کے اندر بڑا مزیدار ساس کا کاریلے کا تیسٹ آجائے گا تھوڑی کچھی تیال جالی ہے ہمیشہ کچھی تیال دلتی ہے کاریلوں کے اندر بھنڈی کے اندر بھی ڈلتی ہے ایک تو اس کی کانٹیٹی زیادہ زیادہ ہو جاتی ہے بس اب یہ دم پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کے اوپر ڈالتے ہیں ہڈا دم پہ اور اس کو رکھ جاتے ہیں ہم دم پہ چھوٹے چولے پہ رکھیں گے آرام سے یہ دم پہ آتا رہا ہے یہ دے ہیں یہاں پہ رکھیں گے زیادہ وہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس لئے کہ وہ سب چیزیں پکی نہیں ہیں تو بس یہ جا رہا ہے دم پہ ٹھیک ہے ایک ریسے بھی ہماری کمپلیٹ ہو گی اب ہم چلیں گے سیکنڈ ریسے بھی کی طرح جو ہم بن رہا رہے ہیں یہاں پر بڑے مزید تھا توا فرائی انڈا جو ابلیوئے انڈے کا استعمال کریں گے جو بوائل انڈے ہم اس کو ٹکڑوں میں کٹنگ کر کے اس کو فرائیں کریں گے تو باقی کیا ہے مجھے یہاں پر چاہیے جو باقی کینگے پیاس کو کٹنگ کر لیتے ہیں تماتوں کو سب چیزوں کو اچھا اس میں کیا ہے یہاں پر دہیں بھی ڈڑڑا ہے کریم بھی ڈڑڑا ہے اور بٹر کے ساتھ بنایں گے بہت مزی کا سکا ٹیسٹر مکھن کا ایک الکی فریلیوئر آتا ہے تو یہاں پر میں ایک لے لیتی ہوں پیچ جس کے اندر ہم نے اس کو بھلانا ہے ٹھیک ہے اور پیاس تقریباً آپ نے یہ لے لینی ہے اس طرح سے ہم تھوڑا اس کو چاپ کریں پیاس کو آپ نے باری باری کٹنگ کر لینا ہے اور طوے پہ آپ اس کو سرف کیجئے گا مزا آجاتا ہے خاص طور پہ آپ کے دستر خان پہ جو رکھا ہوتا ہے بڑا اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے صحیح ہے پیاز ٹیماٹر اور اس کے ساتھ ادرک کا بھی ایک چھوڑا سا ٹکڑا جائے گا ہری مرچیں ہم ڈالیں گے ٹیماٹر تھوڑا موسم جب چینج ہوتا ہے سبزیاں بڑی اچھی آنے شروع ہوتی ہیں تو یہاں پر جو ٹیماٹرہ دیکھیں بڑے اچھے سے لگ رہے ہیں اچھا جی ساتھ ساتھ میں میسیجز بھی کریں آج کے سوال کا جواب دیں آسان سا سوال ہے سوال ہمارا یہ کہ آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ نمک کے علاوہ کریلے کی کڑوار دور کرنے کا طریقہ کیا ہے نمک کے علاوہ آپ کیا چیز ڈالیں یا کیا طریقے کار استعمال کریں جس سے کریلے کی کڑوار دور ہو جائے تو بس طریقے کار ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں صحیح جواب دیجئے گا یہاں پر بڑا زبردہ ڈیلکس ہینڈ مکسٹر ہے جس کا آپ بہت ساری چیزوں کو بیٹ کر سکتے ہیں انڈے اس کے علاوہ جو ہماریاں کیگ بنتے ہیں اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں تو بس آج کے سوال کا یہ جواب دیجئے گا اچھا پیاس کو جب ترپن کرنگ کرتی ہوں اچھا جی اس کو بالکل بار ایک باری چاپ کر کے رکھتے ہیں انڈوں کو دوٹو کرے کر کے فرائی کریں گے لیکن آپ کے سامنے ہی کریں گے کہیں ہم نہیں جا رہے واپس آئیں گے اس کو آپ کو بتائیں گے اور پھر لائیں گے ایک چھوڑا سب دیکھ جی تو ویلکم بیک اور پھر لائیں گے اور یہاں پر ہم بنا رہے ہیں بڑا مزداد سا توا فرائی انڈے سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا تھوڑا سا شاہ تاج کوکنگ آئل اور اس کے اندر انڈوں کو فرائی کر کے چھے تھے لیکن ایک آپ کو اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا خراب ہی نکلاتے ہیں تو انڈوں کو فرائی کر کے رکھا اب اس کے اندر تھوڑا سا مزید جائے گا شاہ تاج کوکنگ آئل اس لئے کہ اس کے بغیر مزید نہیں ہے کھانے کا تڑکہ جب وہ آپ نے لگایا ہے تو آپ نے شاہ تاج کوکنگ آئل کا تڑکہ لگایا ہے ونہا آپ کو کھانے کا مزید جائے گا اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا بٹر تھوڑا سا بٹر ڈال دیا تھا جب ہم نے اس کو فرائی کیا تھا یہ میرے باس بٹر پڑا ہے آدھا میں نے ڈال دیا تھا ٹائم کو بچاتے ہوئے اس کے اندر جائیں گی کالی میرچ ٹھیک ہے خلدی پورٹر اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا لمک لال میرچ پورٹر اچھا جی یہ یہاں پر اس کو یہاں رکھتے ہیں ایک ادت ہری میرچ کو فرائی کرتے ہیں مکھن آپ نے ضرور ڈالنا ہے یہ میں نے بھی اس لیے ڈالا اس کا بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے آپ نے یہ ضرور ڈالنا ہے ہری میرچوں کو چوب کر کے ڈالیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کا مسالہ بھونیں گے انڈوں کو آپ نے چار چا ٹکڑے کرنا ہے وہ اس میں ڈال دی جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے سامنے میں بھی ڈالوں گے لیکن پہلے پہلے مسالے کو تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں بہت مزے کے بنتے ہیں آپ کو بڑا اچھا لگے گا یہ تھوڑا مسالہ اس کا یہ جائے گا دہیں اس کے بعد پرہیم چلیں بس اس کو بھونائی کریں گے تاوے پہ اس کو نکالیں گے اور فرائی کیوئے انڈے اوپر سے ہرا دھنیا ڈال دیں بہت ہی تھوڑا سا اس کو بھوننا ہے تاکہ یہ جو دہیں کا پانی ہے وہ بھرائے ہو جائے ٹھیک ہے بہت مزے کے ساتھ بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے شناس سے بات کرتے ہیں کرراتی سے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک آپ کیسے ہیں رضا آپی اللہ کا کرم خیریت کے ساتھ بہت کچھ ہو رہی ہے پہلی دفعہ کسی شو میں میری بات ہو رہی ہے بہت کچھ ہو رہی ہے اور میں آپ کے سوال کا جواب بھی دوں گی بول اور بہت کچھ پانی میں بوائل کرنے سے بھی کرواہ دور ہوتی ہے اور زیادہ در نمک لگا کے رکھنے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی ڈیشیز میں میں ٹرائی کرتی رہتی ہے میری بیٹی بھی آپ کا پرگرام بہت شوق سے دیکھتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اس نے آپ کے پاپ کون سکن پکوڑے ابھی سولہ ساتھ کیا میری بیٹی مہترک کے پر دی ہیں تو اس نے بھی بنایے آپ کے پاپ کون سکن پکوڑے بہت شکریہ اور میں بھی کچھ ڈیشیز پرائی کی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اور اج مجھے سوال کا جواب آپ نے دے دیا آپ کوئی فرمایش ہے تو وہ بھی بتا دی جگا فرمایش ہے آپ ساری پوری کر دیتی ہیں مجھے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور آپ کی پوری ٹیم کو بھی بہت شکریہ بہت شکریہ اور کامیابیاں دے آمین سوما آمین آمین بہت شکریہ مجھے لکی دراو میں ضرور شامل کسی آگا اور دواء کسی ہے دواء ماشا اللہ ٹھیک بڑی بڑی ہوگی ہاں ماشا اللہ چلیہ بہت شکریہ آپ ہی کال کا تکیس سوما جب آپ نے کال کی اچھا جی یہاں پر ہمارا یہ جو توا اندا مسالہ رڈی ہوگیا ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہے بالکل یہ تیار ہے یہ دیکھی جی بہت اچھا اس کا مسالہ تیار ہے آپ تواب اس کو بنا سکتے ہیں لیکن میرے کا تواب ہمارا بہت بڑا تھا تو اس لی میں اس کے پرمین بنایا ہے اب کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے اندوں کو کرنا ہے اس طرح سے کٹ ٹھیک ہے یہ ڈال دے آپ میں چولا بند کر دیجے گا یہ آپ ٹرائی کیجے گا آپ خود بھی کہیں گے کہ واقعی بڑے مزے کا بنا ہے اتنے مزے کا اس کا ٹیسٹ آتا ہے ویسے تو مجھے پتا ہے اندے سب کو ہی پسند ہوتے ہیں لیکن آپ اس ریسپ کو ٹرائی کیجئے کہ کریم اور دہیں کے ساتھ بڑا زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے اب اس کو میں جب سرف کرنے لگے تو توے پے ڈالوں گے اگر آپ کی خر میں زیادہ کونٹیٹی میں بڑھ رہا ہے تو آپ توے پے اس کو بھنا لیجئے گا ابھی میں ہمارا جو توا تھا بہت زیادہ بڑا تھا چلیں جی باس اب اس کو بھی نکالتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنی لاسٹ ریسپ کی طرح مونسلوہ کی مزیدار ریسپ کی طرح بہت زبردست یہ بنتے ہیں تکہ بوٹی فرائی جس کے لیے میرے پاس یہاں پر انگریئنس سارے رکھے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہوں اور پھر ہم اس کو سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر پہر انگریئنس بتاتے ہوں پھر ہم اس کو فرائی کریں گے اور بنائیں گے تو یہاں پر چلیں جی بسے نوٹ کر لیجئے آخری لاسٹ ریسپی ہے اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہمیں پکل چاہیے کوکمبر کا سرکے والا اور مائنیز چار کھانے کے چمچ تمائٹو کچپ چار کھانے کے چمچ دو کھانے کے چمچ ہرا دنیا اور ہز بے ضرورت ہم لیں گے یہاں پر شاہ تاج کوککنگ آئل جس کو ہم نے دی فرائی کرنا ہے تو یہاں پر میں اس کو یہاں پر ساید پر رکھ لیتی ہوں ٹھیک ہے جی کون ہے نیلم ہے لاہور سے اسلام علیکم علیکم اسلام کیسی ہے نیلم اللہ کا شکر خیریت سے آپ بتائیں کیا پوچھیں گے کیا فرمائش کریں گی مجھے آپ کی ریسپیز بہت اچھی لگتی ہیں میں آپ کی احساس ہے ٹرائی کرتی رہتی ہوں یہ ایگ فرائی بہت اچھے لگ رہے ہیں انشاءاللہ میں یہ ٹرائی کیجئے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا جی ہمارا رج کے سوال کا جواب دینا چاہوں گی کیا جواب دیں گی جی پہلے تو نمبر پہ ہمارے گھر میں تو ٹرائی کیجئے جاملہ میں اور ہمارے گھر میں ہماروں میں کوکڑا کرے بھی اچھے کھٹو بھی کھٹو بھی رڑے تو آپ کی اسے کھٹو ب کروں وہ کھٹو بھی ٹرائی کیجئے رہے ہیں ہمارے امبلی کے مری ہمارے جو پر کرتے ہیں امبلی کا پانی سے بھی جاتی ہے اور بھمک پہلے نمک پہلے نہ جاگا پہلے پہلے جی جاگتی ہیں اور ملک بھی ڈال دیا جاتا ہے اچھا زبردہ سی تو بڑا اچھا آپ نے بتایا ہے چلیں جی دیکھتے ہیں کون مطلب آج کے ونر ہے کون آج کا جو ہمارا این ایکس کا گفت ہے ون کریں گے اچھا جی سب سے پہلے تو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں شاہ تاج کوکنگ آئل اور باقی ریسپی میں ساتھ سب میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں یہاں پر جائے گا شاہ تاج کوکنگ آئل جس کے لیے ہم نے ڈیپ فرائی کرنا ہے بیترین آئل ہے یہ دیکھ لیجائے اتنا مطلب لائٹ سا ہے دیکھنے میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اچھا جی ریسپی کے انگریڈینس میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو آلو کو دو عدد آلو کو میں اس طرح سے کٹنگ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اس کو باریک باریک ہم نے کٹ کرنا ہے اب یہ بول میں ڈال دیتی ہوں اور اس کے بعد آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے ہم نے کیا کرنا جب تا ہے یہ میرے پاس آلو ہے یہاں پر ہمارے پاس ہے مان سالوہ کی چکن تکا بوٹی ٹھیک ہے چکن تکا بوٹی کو نکالیں گے ایک بول کے اندر ڈالیں گے پریٹ کمز انڈے میں اس کو کوٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو فرائی کریں گے اور یہاں پر ٹھیک ہے ہم اس کو نکال لیتے ہیں اچھا یہ آئل یہاں پر گرم کرنے رکھا ہے یہاں پر میں نکالتی ہوں اس کو چلیں جی اتی دیر میں ہم بریک میں یہ کام کر لیں گے جب تک ہم وہاں پر رہیں گے تو تیدر میں ہمارا یہ کام کر رہے گا اور اس کو جس طرح سے بھی میں استعمال کرنی ہوں بچوں کے آپ کو پتا ہے ہمارے اکثر ہی ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتا ہے کھانے پینے کے بھی بڑا تانک کرتے ہیں لیکن ان کے لیے یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے اس کے پیچز کرنے چاہے آپ ایسے اس کو فائے کرنے ٹھیک ہے یہ دیکھیں چکا بوٹی ہے اس کو نکالیں گے یہاں ایک بول کے اندر میں ساری چیزیں ڈالتی ہوں اور پھر اس کو ہمیں کوٹ کرنا ہے اور فرائی کرنا ہے کیا کیا اس میں ڈالنا ہے نمک ہے انڈا ہے تھوڑا سا آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے لال میرچ پورڈر اور کون فلاور ٹھیک ہے بریڈ کم سوری اور یہ ٹوپنگ کے لیے چاہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی تو یہاں پر میں ڈالتی ہوں ایک ادت انڈا اس کے اندر جائے گا تھوڑا سا نمک تھوڑا سا نمک اس کے بعد آپ نے ڈالنے ہیں اس کے اندر فرائیز اور ٹکہ بوٹی پھر بریڈ کم سوپر سے ڈالیں گے سب چیزوں کو مکس کریں گے اس کو فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد آپ نے ڈش میں نکالنا ہے اس کے اندر آپ نے ڈالنے ہیں یہاں پر جس طرح سے میرے پاس مائنیز ہے کھیرا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے آتا ہے پوری پرپر طریقے سے ریڈی ہے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا صرف آپ نے اس طرح اس میں ڈالنا ہے اوپر بریڈ کم ڈالتے ہیں اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں فرائی جب تک ہم اس کو کریں گے شاہد آج کھوکنگ آئل کے اندر فرائی اور اتنی در میں ہم لے لیں گے ایک چھوٹا سا بریڈ ملتے ہوں بریڈ کھوکنگändern بریڈ ن находق بریڈ کھوکنگ بریڈ کھوکنگ بریڈ ملتے ہیں بریڈ کم ڈالیں بریڈ کمatz بریڈ کھوکنگ اگرہ ڈالیں بریڈ کھوکنگ بریڈ کھوکنگ آئل کے اندر اب ہائی فلم بے اس کو فرائی کریں گے اس کو نکال لیں گے کرسپی کرسپی ہو جائے گا پھر اس کے بعد اس کے اندر یہ میرے پاس ہے سرکے والا کھیرہ تھوڑی سی ماینیز اس کے بعد یہاں پر ہے وہ ٹومیٹو کیچپ تھوڑا سا ہرہ دنیا اوپر سے ڈال لیں گے بہت ہی مزے دار سا یہ زبردست ہی تیار ہو جائے گا آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا اور یہاں پر کریلے بڑے مزے کی ہیں اس کے ساتھ توا مسالہ انڈا بھی تیار ہو جائے گا فرائی ت اس کو یہاں پر خلال رکھتے ہیں تاکہ سلپ نہ ہو بیلنس ہے اور اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں یہاں پر میرے پاس ہے چیری ٹومیٹوز تھوڑے تھوڑے سی صرف میک اپ کے لئے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ رکھ دیں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں یہ میرے پاس تھے تھوڑا سا اس کا اچھا سا یہ لکا جائے گا یہ ویسے تو بڑے مہنگے ملتے ہیں کیوں میرے سبزی والے نے مجھے دے دی کہنے کے یہ با جی آپ ٹی بی پہ جاتی ہے آپ اس کو لے جانا میں نے کہا چلیں دے دیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تب یہ ملتے نہیں ہے تو چلے جی ہم نے ڈال دی یہاں پہ چیریز ٹومیٹو تھوڑا سا یہاں پہ جائے گا ہرا دھنیا بہت مزے دار آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا آپ کو بڑا اچھا لگی گا کریلے کیما بھی بہت مزے کے بنے ہیں جو لیسنی کریلے کیما لیسنی اس لئے کہ ہم نے پورا لیسن کا ایک پورا بنچ لیا اس کو پانی میں ڈالا ساتھ میں لیسن وہ ساتھ میں مینٹے مارٹر ڈالے ہری مرچے ڈالی اور اس کو اُبال لیا اُبال نے اس کو زیرے سانف کے ساتھ لال مرچ ناما کھلدی کے ساتھ گرینڈ کر لیا پورا پیس بڑھ گیا پھر اس کے بعد فرائی کیوئے کرے لیتے جس کو پہلے سے بوائل کیا اس کے ساتھ ہم نے ہی کر لیا اچھا جی یہاں پر ہمارے یہ دیکھیں گے فرائز اور یہ ٹکا بوٹو فرائی ہو رہے ہیں بڑی سمپل مزے داسی ریسپیز آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا آپ کو بڑی اچھی لگیں گے اور یہاں پر ہم لے لیتے ہیں کہ اس کے اندر ہم اس کو نکالیں گے ذرا ہونے دے اس کو فرائی یہ ضرور ٹرائی کیجئے کا مسالہ اس کا بہت مزے کا ہے اس میں کریم بھی ڈلی بھی ہے بٹر بھی ڈلاوا ہے اور اس کے ساتھ اس کے اندر دہی بھی ڈلاوا ہے ٹیماتر بھی ڈالے میں ہیں تو آپ جب اس کو ٹرائی کریں گے آپ بھی کہیں گے اس کا مسالہ بڑے مزے کا ہے ٹھیک ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اس کا مسالہ اور اوپر انڈوں کو بھی آپ نے فرائی کرنا ہے اچھا ایک چیز میں بتاؤں ویسے جب میں گھر میں بناتی ہوں تو میں کیا کرتی ہوں اس کو بڑے کڑائی میں یا تاوے پہ آپ ڈال کر اپنی تیز آگ پر اس طرح سے اس کو بھون لینا ہے لیکن ظاہر ہے ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ ہماری جو شوٹس ہوتا ہے ہمارا میکزین کا تو اس کے اوپر بھی تصویریں آتی ہوں تو ہم چاہتے ہیں پروپر دیکی سے ہر چیز نظر آئے یہاں پر تو ہم نے انڈے اوپر سے رکھ لیجے جب آپ گھر میں بنایں گے تو آپ اس کو اگدب سے بھنائی کر دی جے گا تو بیچ میں تھوڑے تھوڑے سے ٹوٹ جائیں گے اس کا جو زردی ہے وہ اس کے اندر میکس ہوگی تو آپ کو بڑا اچھا اس کا ٹیس لگے گا تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں یا اگر آپ نے بھی فیس بک پہ ڈالنا ہے لوگوں کے کمنٹس لینے ہیں تب بھی آپ یہ کر سکتے ہیں اچھا جی اس کو کچھ بھی نہیں کرنا سمپل ہم اس کو فرائی کریں گے اس کا کلر آنا شروع ہو گیا اس کو نکالتے ہیں ڈیش میں ڈالیں گے اوپر باکی کی چیزیں ڈالیں گے تو اب ایسا کرتے ہیں ریکیپ بریک کی طرف چلتے ہیں وہاں پہ ہمارے ریسپیس کار آئیں گے اس کو آپ نے نوڈ کرنا ہے اب ریسپیس کو ٹرائی کر دیں وہ تھوڑا سا ٹائم ہے اگر آپ کو چاہیے اینکس کی طرف سے گفت تو جلت سے ٹیپل ایڈ ون پر میسیج بھی کر سکتے ہیں آج کا سوال ہمارا یہ تھا کہ آپ نے صرف ہمیں یہ بتائیے گا کہ کریلے کی کروار دھول کرنے کے نمک کے علاوہ کیا چیز کی جائے تو بس آپ ڈیرو کریں ایس ایم ایس اور ساتھ میں ریسپیس کارڈ دیکھیں اور ہم چلتے ہیں ریکیپ بریک کی طرف لحسنی کریلہ قیمہ اجزا کریلے ادھا کلو لحسنی گٹھی چکن کا قیمہ 400 گرام ٹیمارٹر 250 گرام پیاس 250 گرام خلدی آدھا چاہ کا چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ اسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ سواف ایک کھانی کا چمچہ ہرادنیہ گٹھی ہری مرچ چھے ادھا تیل ایک کپ ادھرک ایک چاہ کا چمچہ ترکیب کریلوں پر نمک لگا کر دھولیں اور دو گلاس پانی پکنے کے لیے رکھ دیں پھر پانی میں ادھرک لحسن کریلے اور ہری مرچ ڈال کے اوبالیں اب لحسن ہری مرچ ڈیمارٹر اور سونف کا پیسٹ بنالیں اس کے بعد گرم تیل میں کریلے فرائے کر کے نکال لیں پھر اس میں چکن کا قیمہ لحسن پسی لال مرچ نمک اور حلدی ڈال کے ڈھک دیں جب قیمہ گل جائے تو پسی مسالے ڈال کر پیاس لائز کٹ کے ڈالیں اور اچھی طرح بھون لیں پھر دم میں کریلے اور ہرہ دھنیا ڈال کے پانچ منٹ دم پر رکھ دیں دوہ انڈہ فرائے اجسا ابلے انڈے چھے ادھت پیاس چاپٹ آدھا کپ ہری مرچوں کا پیسٹ دو کھانے کے چمچے کریم آدھا کپ دہی آدھا کپ چاپ ٹیمارٹر دو ادھت پسی لال مرچ آدھا چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ خلدی ایک چاہ کا چمچہ کالے مرچ ایک چاہ کا چمچہ مکھن سو گرہم ہرہ دھنیا ڈی گچھی باریکٹی ادھا کے کھانے کا چمچہ تیل آدھا کپ ترکیب دبے پر تیل ڈال کے انڈوں کو فرائے کر کے نکال لیں پھر دبے پر باقی بچے تیل میں پیاس ڈال کے فرائے کریں اب ڈیمارٹر دہی ہری مرچوں کا پیسٹ لال مرچ نمک خلدی اور ادھا کلیسن ڈال کے فرائے کریں اس کے بعد انڈے کریم کالے مرچ مکھن باریکٹی ادھا اور ہرہ دھنیا ڈال کر ڈھکیں اور چولہ بند کر دیں ٹکہ بوٹی ویڈ فرائز اجسا چکن ٹکہ بوٹی ایک پاکٹ آلو دو ادت انڈہ ایک ادت بریڈ کرمز ہس پہ ضرورت ابلہ انڈہ ایک ادت سرکے والا کھیرہ ایک ادت میونیز چار کھانے کے چمچے ٹومیٹو کیچپ چار کھانے کے چمچے ہرہ دھنیا دو خانے کی چمچے تیل ہس پہ ضرورت ترکیب چکن ٹکہ بوٹی پر انڈہ اور بریڈ کرمز لگائیں اور تیل میں فرائے کر کے نکال لیں اس کے بعد آلووں کو لمبائی میں کٹ لیں پھر انڈہ اور بریڈ کرمز لگا کر تیل میں فرائے کریں اب میونیز اور ٹومیٹو کیچپ مکس کر کے سرونگ بول میں فرائز ڈالیں اس کے بعد اوپر چکن ٹکہ بوٹی ڈال دیں پھر میونیز سرکے والا کھیرہ اور ٹومیٹو کیچپ شامل کر دیں آخر میں ہرہ دھنیا چھڑک کے سرف کریں جی تو ویلکم بیک بریڈ سے واپس آگئے ہیں اور یہاں پر کیا ہے کہ میں نے ہولڈ کر لیا یہاں پر تکہ بوٹی اور فرائز کے اندر میں نے ڈالا ہے بریڈ کم انڈہ تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو اچھی طرح سے نکس کیا اور اس کو میں نے شاہد آج کوکنگ آئل کے اندر فرائی کر کے نکال لیا ٹھیک ہے فرائی ہوگے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر جو چیزیں ہم نے ڈالنی ہے یہاں پر ہے میرے بات ٹومیٹو کیچپ ٹھیک ہے یہ اسی طرح سے آپ نے پورا پلیٹر بنا کے آپ نے کھانا آپ کو مزہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ہے میرے پاس مائنیز ٹھیک ہے یہ مائنیز آپ نے ڈال دینی ہے چائے تو تھوڑا تھوڑا سا اس کو اطلاع بھی کر سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے بڑے مزے کا لگتا ہے اور یہاں پر ہے میرے پاس یہ اس کا سرکے والا کھیرا ٹھیک ہے یہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا سرکا بھی آئے گا کھٹا کھٹا آپ کو اچھا لگے لیکن اسی ٹائم پر جس ٹائم پر آپ نے اس کو سرف کرنا ہے یہ بوائل والا ایک ادر انڈا تھا وہ میں اس کے اوپر ڈالیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں چلیں یہ ہو گیا اب ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا چھڑکنا ہے ہرہ دھنیا یہ ہرہ دھنیا کا لگے گا تڑکا بہت مزے کا ہوتا ہے آپ ضرور کھائے گا اس کو ٹرائے کیجئے گا اگر اس کے اوپر تھوڑے سے آپ یہ کر سکتے ہیں سیوڑ ڈال دیجئے گا وہ آپ کو بڑے اچھے لگیں گے مطبع ایک بڑا زبردست ہے آپ کے لئے ایک کہتے ہیں نا پورا پر ایک میل بن جائے گا آلو بھی ہے چکن بھی ہے اس کے ساتھ اس کے اوپر اگر آپ نے ڈالنے ہے تھوڑے سے سیوڑ ڈال دیجئے گا پیاز پارک چاپ کر کے ڈال دیجئے گا تو یہ بھی اچھا لے گا اچھا یہ بھی جا رہا ہے یہاں پر یہ دیکھئے پراپر طریقے سے ریڈی ہو گیا ہے ہمارا کھانا یہاں پر انڈا فرائی توا جو توا کے اوپر ہم نے اس کو سوف کیا کریلے لیسنی کریلے کی ماں وہ بھی بڑے مزے کا اور یہاں پر آپ کو تکا بوٹی جو فرائی ہم نے بنائی ہے وہ بھی بڑے فرائیز کے ساتھ فرائی بنائی ہے وہ بھی بڑے مزے دار سی فرائیز آپ بنا لیجئے گا آلو کو کٹ کر لیجئے گا دو در بڑے والے آلو یادہ کلو آپ نے بولی لیا مونسالوا کی میں نے تکا بوٹی لی اور وہ تو پہلے سے ہی تیار اس کو تو آپ نے مطبع اتنا کچھ کرنے کی ضرورت ہے بس سب چیزیں مکس کیجئے گا اس کو فرائی کیجئے گا تو یہ ہماری آج کی ریسپیز تھی اچھا کرے لیو کا جو ہم نے آج کا سوال کیا تھا کہ آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس کی کڑوار دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے اس کی کڑوار دور کرنے کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پانی کو بوائل کرنے رکھ لیجئے گا اس میں تھوڑی سی چینی ڈال دیجئے گا اگر آپ کو شگر ہے تو گڑ بھی ڈال سکتے ہیں اگر تب بھی آپ کو مسئلہ ہے تو حلدی تھوڑا سا آپ نے حلدی ڈال کر پانی کے اندر ایک سے دو بوائل کرنے کے لیجئے گا پانی اس کو پھیک لی گا تب بھی اس کی کڑوار دور ہو جاتی ہے آج کی جو ہماری وینر ہیں این ایکس کی شہناز ہیں کراچی سے جنہوں نے وین کیا ہے این ایکس کی طرف سے گفت تو شہناز آپ کو بہت مبارک ہو اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو مل جائے گا گفت اور ریسپی سٹرائی کیجئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کل ملاقات ہوگی نئی ریسپی اس کے سب سے تک مجھے اور میٹیم کو جات دے گا دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ جی اسلام علیکم میں ہوں شایفر دافتہب اور اب آپ لوگ ریسپیز لے سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ ہمارا چینل ہے مسالہ ٹی وی ریسپیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور وہاں سے ڈیرو ریسپیز لیجئے گا